دوستوں سواگت ہے آپ کا مووی گیان چینل میں لاشٹ ویڈیو میں ہم نے انڈین پولیس فورس کے پہلے تین اپیسوڈ ایکسپلین کیے تھے اب باقی کے چار اپیسوڈ میں اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں اگر آپ نے اب تک پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک ہے جا کر پہلے اسے دیکھیں تب ہی آپ کو آگے دیکھنے کا مجھ آئے گا تو بینہ سمیق وائے کہانی شروع کرتے ہیں فورس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کبیر ویکرم بکشی کی وائب کو ملنے جاتا ہے اس کی وائب بتاتی ہے کہ ویکرم کے بینہ نہ وقت کٹ رہا ہے نہ جندگی پھر کبیر اپنی بھابی کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آیوش کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی تو ہیں پھر وہ پوچھتی ہے کہ تمہاری جوب کیسے چل رہی ہے کبیر کہتا ہے نو سے پانچ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی اچھی چل رہی ہے ڈی سی پی سے سیدھا کلرک بن گیا ہوں اب میرے سب کام ٹائم پر ہوتے ہیں جب ٹائم پر گھر جاتا ہوں ماں بھی بہت خوش ہوتی ہے کبیر کی باتوں سے لگ رہا تھا اس جوب سے کبیر خوش نہیں تھا اب اس بات کو ایک سال بیٹ جاتا ہے اب چوہا بل سے نکل کر جائپور پہنچ گیا تھا یعنی حیدر کا اگلا نشانہ جائپور تھا وہ ٹیوریسٹ بن کر جائپور کی الگ الگ جگہیں ایکسپلور کر رہا تھا ایکسپلور تو ایک بہانہ تھا دراصل وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کس کس جگہیں پر بھیڑ جادہ ہوتی ہے تبھی ایک انہوں نمبر سے حیدر کے پاس رفیق کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب کی بار تھوڑا سنبھل کر رہنا حیدر کہتا ہے آپ فکر مت کیجئے ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی ریزلٹ اچھا ہی آئے گا پھر رفیق پوچھتا ہے کیا تمہاری نفیسہ سے اب بھی بات ہوتی ہے حیدر کہتا ہے جادہ نہیں ہوتی رفیق کہتا ہے کہ جندگی کے راستوں میں منجلوں سے بھٹکانے والے مسافر خوب ملیں گے اب تیہ تمہیں کرنا ہے منجل ضروری ہے یا بھٹکنے والے مسافر تبھی اس کے فون پر نفیسہ کا فون آتا ہے حیدر فون کٹ کر دیتا ہے پھر وہ ایک آنت میں بیٹھ کر نفیسہ کے پاس کول کرتا ہے نفیسہ کہتی ہے میں نے اببو کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہے اببو کہہ رہے تھے تمہارے لوٹتے ہی نکاح کی تاریخ نکلوا لیں گے حیدر کہتا ہے مجھے تھوڑا وقت چاہیے میں کام ختم کر کے جلدی ہی آ جاؤں گا پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے جیپور کے الگ الگ حصوں میں ویسپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگلے دن کبیر ملک اپنے آفیس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا تبھی نیوز کے جریے اس کو جیپور میں ہوئے سیریل دھماکوں کے بارے میں پتا چلتا ہے پھر اس کی دلی بم دھماکے کی یادیں تاجی ہو جاتی ہیں پھر کبیر جیپور پہنچ جاتا ہے اور کسی راکیش کو فون کر کے بتاتا ہے کہ میں جیپور پہنچ گیا ہوں پھر وہاں راکیش آتا ہے یہ دونوں ایک ہی اکیڈمی کے ایک ہی بیچ میں تھے راکیش بتاتا ہے کہ بم دھماکوں کو پندرہ دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی ایویڈنس نہیں ملا میرے سر پر پولٹیکل پریشر بھی بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کبیر کہتا ہے میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں اگر یہ اسی ماسٹر مائنڈ کا کام ہے تو ہم اسے جرور پکڑ لیں گے اپنے آخری مشن کے بعد حیدر نفیسہ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے پھر وہ نفیسہ کو اپنے ساتھ دربنگا لے جاتا ہے وہ نفیسہ کو کہتا ہے میں تم کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا وہاں ہماری لائف یہاں سے بہتر ہوگی دوسری طرف کبیر اور راکیش بم دھما کے والے کیس کو باریکی سے سٹڈی کر رہے تھے اب اس معاملے کو کئی مہینے بیٹھ جاتے ہیں ایک دن کمیشنر صاحب کبیر کے پاس فون کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم پچھلے چھے مہینوں میں کئی بار جائپور جا چکے ہو تم جو کر رہے ہو اس وجہ سے تمہارے اوپر سیریس چارجز لگ سکتے ہیں میں تمہیں اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں اس لیے میں نے یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی اب کبیر اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے کھڑا ہو کر حیدر جائپور کو جلتے ہوئے دیکھ رہا تھا پھر کبیر دلی واپس آ کر کمیشنر صاحب سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ پروٹوکول توڑنے کے لیے معافی چاہتا ہوں میری سٹڈی سے پتا چلا ہے یہ کام جرار کا ہے اس نے دلی کے بعد جائپور کو اپنا نشانہ بنایا اب وہ اپنا اگلا ٹارگٹ ڈھونڈ رہا ہوگا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائزہ دربھنگا میں حیدر سے ملنے جاتی ہے پھر حیدر اس کو کہتا ہے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا ان سب لوگوں کے لیے میں ضرار نہیں حیدر ہوں پھر نائزہ اس کی بات رفیق سے کرواتی ہے رفیق کہتا ہے تم نئے مشن کی تیاری کرو حیدر کہتا ہے آپ مجھے ایران بلالو وہاں آ کر میں اپنے جیسے سو زرار کھڑے کر دوں گا رفیق کہتا ہے یہ تمہارا آخری امتحان ہے اور ہاں رشتے انسان کو کمجور بناتے ہیں نکاح مبارک ہو فون کاٹ کے حیدر نائزہ سے پوچھتا ہے اگلا ٹارگٹ کیا ہے وہ کہتی ہے گوہ اس بار سعید بھائی بھی تمہارے ساتھ ہوں گے یہ آدمی تمہاری ہیلپ کرے گا تبھی کمیشنر صاحب کبیر کو ملنے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منسٹری آئی ایم سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی ٹاسک فورس بنا رہی ہے میں تم کو وہاں بھیج رہا ہوں میں جانتا ہوں اس کیس کو تم سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا پھر کمیشنر صاحب کو گلے لگا کر ایک اور پروٹیکول توڑ دیتا ہے کمیشنر صاحب کہتے ہیں کل تمہیں ایک اور سرپرائز ملے گا پھر اگلے دن جب کبیر پولیس ہیڈکوارٹر پہنچتا ہے تو پوری ٹیم کبیر کا پھر سے سواگت کرتی ہے رانہ کہتا ہے جانتے ہو ہمارا نیا ہیڈ ماسٹر کون ہے گجرات کی ایٹی ایس سے سیدھا دلی سپیشل سیل اب کبیر کو تارہ شیٹی کی اگوائی میں کام کرنا تھا پھر پچھلی بار جو ہوا اس کے لیے کبیر شیٹی میڈم سے مافی مانگتا ہے میڈم کہتی ہے پچھلی بار تم نے جو رائیتہ فیل آیا تھا امید کرتی ہوں اس بار ایسا کچھ نہیں کرو گے کبیر کہتا ہے وکرم سر کی موت کے بعد یہ کیس پرسنل ہو گیا ہے میں نے جیپور بلاشٹ کو قریب سے سٹڈی کیا ہے یہ بلکل سیم ویسا ہی ہے جیسے دلی اور احمد آباد کا کیس تھا اب میں کسی بھی قیمت پر ضرار کو پکڑ کر رہوں گا دوسری طرف حیدر اپنے نئے میشن کے لیے گوہ جانے کی تیاری کر رہا تھا اس کی بیوی اس سے ناراض تھی لیکن وہ اپنی وائب کو وشواش دلاتا ہے کہ میں جلدی ہی وہاں سے لوٹ کر واپس آ جاؤں گا پھر حیدر گوہ پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی سکو بھی تھا پھر وہ ایک ہوتل میں جاتے ہیں وہاں نفیشہ کے ابو سعید بھائی پہلے سے ہی موجود تھے پھر وہ حیدر کو عمران اور شویب نام کے دو لڑکوں سے ملاتے ہیں حیدر کہتا ہے کہ عمران اور شویب تم دونوں سمان لے کر آوگے دھماکہ میں اور سکو کریں گے پھر وہ سکو کو ایک آدمی کا نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے سمان کے پیسے تمہیں یہ دے گا عمران اور شویب پہلی بار گوہ آئے تھے یہاں کی جکا چون دیکھ کر ان کا من بھٹک رہا تھا پھر وہ دونوں الگ لگ جا کر سمان اکٹھا کرتے ہیں اس کے بعد عمران ایک ہوتل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ویٹر کو پانچ لوگوں کے حساب سے فیش پیک کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی شویب بھی وہاں پر آ جاتا ہے شویب اس کو کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے فالتو خرچ نہیں کرنا چاہیے لیکن عمران کہتا ہے کہ میں سعید بھائی سے خود بات کر لوں گا ڈلی پولیس ہیڈکوارٹر میں تارا شیٹی اور کبیر کھانا کھا رہے تھے تب ہی وہاں پر رانا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ گوہ پولیس سے ایک انفومیشن آئی ہے مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ سراغ ملا ہے پھر رانا ان دونوں کو گولڈی روڈرکس کی فوٹو دکھاتا ہے جو گوہ کا لوکل ڈرگ لوڈ ہے گوہ نارکوڈکس والے اس پر کئی دنوں سے نظر رکھے ہوئے ہیں اس سے ملنے کے لیے ایک آدمی آیا تھا آپ کو ایک بار اسے دیکھنا چاہیے کبیر پہچان جاتا ہے وہ شکو ہے رانا بتاتا ہے جرور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈیل ہوئی ہے کبیر کہتا ہے کہ شکو گوہ میں ہے تو اس کا مطلب ضرار بھی وہی پر ہوگا مجھے لگتا ہے اب ہمیں گوہ جانا چاہیے پھر وہ تینوں گوہ پہنچ جاتے ہیں گوہ سے انسپیکٹر آشیش ان تینوں کو ریسیو کرتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ہم نے گولڈی سے پوچھتاچ کی تو اس نے مان لیا کہ میں شکو سے ملا تھا لیکن اس نے کہا کہ شکو میرے لیے صرف ایک کلائنٹ ہے اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مجھے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے شیٹی میڈم کہتی ہے ہمیں اسے ملنا ہے رائٹ ناؤ پھر آشیش کہتا ہے وہ دینجرس آدمی ہے کبیر کہتا ہے ہم بھی دینجرس ہیں پھر جب وہ گولڈی کے اڈے پر جاتے ہیں تو گولڈی کا آدمی بینا ورنٹ پولیس والوں کو اندر جانے نہیں دیتا پھر کبیر رانا اور شیٹی میڈم کار میں بیٹھ جاتے ہیں پھر کبیر گاڑی کو پیچھے لے جا کر تیج بھگا کر لاتا ہے اور دروازہ تھوڑ کے کار کو بیلڈنگ کے اندر ہی لے جاتا ہے آواز سن کر وہاں پر گولڈی آ جاتا ہے کبیر کہتا ہے تم کچھ دن پہلے شکو نام کے لڑکے سے ملے تھے جس کا دلی بوم بلاشٹ میں ہاتھ تھا اس کے بارے میں ہی تم سے بات کرنی ہے گولڈی کہتا ہے مجھے لے جانے کے لیے دلی سے تین ہی آفیسر آئے ہو گوہ کا سمدر دیکھا ہے کتنا بڑا ہے پتا بھی نہیں چلے گا تمہاری لاشیں بہ کر کہاں چلی گئی پھر گولڈی کے آدمی ان تینوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دلی پولیس کے یہ تینوں جوان گولڈی کے آدمیوں کو بری طرح سے پیٹتے ہیں بھیم جیسا دکھنے والا رانہ گولڈی کے آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتا ہے گولڈی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کبیر اس کا پیچھا کرتا ہے گولڈی کروز میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے گولڈی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے کروز پر چڑھ جاتا ہے کروز میں وہ گولڈی کے سبھی آدمیوں کو بینہ سابون کے دھوتا ہے پھر اس کا سامنا گولڈی سے ہوتا ہے گولڈی اس کو مارنے ہی والا تھا لیکن کبیر اپنا سارا گصہ اس پر نکال دیتا ہے اور پیٹ پیٹ کر اس کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے پھر جب شیٹی میڈم وہاں پر آتی ہے تو کبیر بتاتا ہے کہ اس نے اس کو دس لاکھ روپے دیئے تھے وہ بھی نگلی پھر میڈم اس کو یہاں سے لے چلنے کے لیے کہتی ہے میڈم کہتی ہے اس کا اگلا ٹارگٹ پتہ نہیں کون سی جگہ ہوگی کبیر کہتا ہے گوہ کارنیول آنے والا ہے اس سے بہتر جگہیں اور موکہ ان کو نہیں مل سکتا فیفت اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ہیدر بوم کو بیگ میں رکھ رہا تھا پھر وہ سعید بھائی کو کہتا ہے شام کو کام ختم ہونے کے بعد آپ دلی کے لیے روانہ ہو جانا پھر وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے ہم شام کو چھے بجے ریلوے سٹیشن پر ملیں گے اگر میں نہ آ پایا تو سمجھ لینا میں شہید ہو گیا پھر ہیدر ٹیوریسٹ بن کر گوہ گھومنے جاتا ہے تب ہی ایک آدمی بینک میں پیسے جمع کروانے جاتا ہے لیکن یہ پیسے نکلی تھے یہ وہی آدمی تھا جس کے پاس سے عمران اور شویب نے بنانے کا سمان کھریدا تھا پھر جیسے ہی یہ بات پولیس تک پہنچتی ہے تو تارہ شیٹی اس ہارڈ ویر کی دکان پر جانے لگتی ہے تاکہ پتا چل سکے سمان کھریدنے والا کون تھا دکاندار میڈم کو اس لڑکے کی فوٹو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کل یہی نکلی نوٹ دے کر مجھ سے سمان کھرید کر لے گیا تھا پھر میڈم وہ فوٹیج کبیر کے پاس بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید زرار نے نئے لڑکوں کو کام پر رکھا ہے پھر کبیر اس ریسٹورنٹ پر جاتا ہے جہاں سے ان لڑکوں نے کھانا پیک کروایا تھا ویٹر فوٹو دیکھ کر کمفرم کر دیتا ہے یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے نکلی پیسے دیکھ کر پانچ لوگوں کا کھانا پیک کروایا تھا پھر کبیر اس کو اپنا نمبر دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکے دوبارہ دکھیں تو کول کر دینا رانہ تارہ شیٹی اور انسپیکٹر آشیش مارکٹ میں الگ الگ دکانوں پر جا کر سی سی ٹی وی فوٹے چک کر رہے تھے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا پھر وہاں پر بنے ایک کیفے میں جاتے ہیں کیفے میں بہت بھیڑ تھی تبھی عمران اور شویب سعید بھائی کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے ہم کھانے کے لیے کچھ لے لیتے ہیں پھر وہ اسی ریسٹورنٹ کے باہر اپنی کار کو روک لیتے ہیں جہاں سے انہوں نے کل کھانا پیک کروایا تھا وہ اسی ویٹر کو کہتے ہیں ہمارا کل والا اوڈر ریپیٹ کر دو دوسری طرف تارہ شیٹی کو بھی ایک ٹوپی پہنے آدمی دیکھتا ہے جو ہو بہو زرار جیسا دیکھ رہا تھا اور وہ تھا بھی زرار ہی پھر وہ اس کے پاس جانے لگتی ہے دوسری طرف وہ ویٹر کبیر کے پاس فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دونوں لڑکے پھر سے آگئے ہیں کبیر کیفے کی طرف گاڑی گھما لیتا ہے پھر وہ رانہ کو فون کر کے بتاتا ہے تارہ شیٹی زرار کو دیکھے بھی نہ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اتنے میں زرار بھی وہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا بیگ وہی پر رکھ کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے سکو بھی اپنا بیگ گوہ کارنیول کی بھیڑ میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک پولیس والا اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے اپنا بیگ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے پھر وہ موبائل میں اس کی فوٹو چیک کرتا ہے اور پہچان جاتا ہے یہ سکو ہے دوسری طرف تارہ شیٹی جب اس کیفے سے باہر نکلتی ہے تو پیچھے پیچھے زرار بھی کیفے سے باہر آ جاتا ہے میڈم جیسے ہی اپنی کار کے پاس پہنچتی ہے اس کیفے میں بلاشٹ ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی میم کیفے کی طرف جانے لگتی ہے آشیش کے پاس فون آتا ہے کہ سکو پکڑا گیا پھر میڈم کہتی ہے میں اس کے پاس جا رہی ہوں تم بچاو دل کو بلاو دوسری طرف جب کبیر ریسٹورنٹ پہنچتا ہے تو سعید بھائی دیکھتے ہیں کہ اب عمران اور شویب پکڑے جائیں گے پھر وہ کبیر کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گولی کسی دوسرے پولیس والے کو لگ جاتی ہے پھر وہ عمران اور شویب کو آواز لگا کر وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تبھی کبیر سعید بھائی کو ٹھوک دیتا ہے پھر وہ عمران اور شویب کا پیچھا کرتا ہے وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے لیکن آگے جا کر راستہ بند ہو جاتا ہے پھر کبیر ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے دوسری طرف جب رانہ اور تارہ شٹی کارنیول پہنچتے ہیں تو سککو ان کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے رانہ وہاں پر پڑا بیگ اٹھاتا ہے اور پاس میں ہی سمودر کی طرف بھاگنے لگتا ہے پھر وہ اس بیگ کو سمودر میں فینک دیتا ہے اور بیگ کے فینکتے ہی وہاں پر بھی سپورٹ ہو جاتا ہے سککو بھی جب پولیس والوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور سڑک کروز کر رہا تھا تب ایک گاڑی آ کر اسے ٹھوک دیتی ہے اب چھے بجنے والے تھے زرار اپنے بھائی سککو کا ریلوے سٹیشن پر انتجار کر رہا تھا لیکن وہ آتا کیسے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر چکا تھا پھر وہاں ٹرین آ جاتی ہے زرار کی نجریں ابھی بھی اپنے بھائی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی پھر زرار ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور ٹرین وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے جب وہ ٹرین سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تو نائزہ اسے روک لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اب وہ نہیں رہا اپنے بھائی کی موت کا تو سالے کو بہت دکھ ہوتا ہے کبیر ان دونوں لڑکوں کو اس ہوتل میں لے جاتا ہے جہاں وہ پچھلے کئی دنوں سے رہ رہے تھے پوچھنے پر شویب بتاتا ہے کہ ہم سعید بھائی کے گراج میں کام مانگنے گئے تھے انہوں نے نوکری تو دی نہیں لیکن یہ کام دے دیا پیسوں کے لالچ میں ہم مان گئے پھر کبیر رانا کو کہتا ہے سعید کے گراج اور گھر میں ایک یونٹ بھیجو جو بھی وہاں ملے اسے اٹھا لو پھر جب پولیس والے سعید بھائی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں انہیں ان کی وائپ ملتی ہے پھر پولیس والے اسے ہی اٹھا لیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتر بیچنے والا آدمی ٹی وی پر نیوز سنتا ہے گوہ پولیس سے بھاگتے ہوئے ایک ٹی ریش نے اپنی جان گوا دی دلی احمداباد جیپور اور گوہ میں ہوئے بم دھماکوں میں اسی ٹی ریش کا ہاتھ تھا یہ نیوز سن کر اس آدمی کو دکھ ہوتا ہے پھر وہ اپنا فون اٹھاتا ہے اور پولیس ٹیشن فون کر کے بتاتا ہے کہ گوہ میں جو ٹی ریشٹ مرا ہے وہ میرا بیٹا ہے اس کا مطلب سککو اس کا بیٹا تھا اور زرار اس کا بھدی جا تبھی کبیر کی ماں اس کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ٹی وی میں دیکھا جو ہوا بہت برا ہوا کبیر کہتا ہے کہ جب میرے ابو گجرے تب میں بائیس سال کا تھا چاہتا تو میں بھی غلط راستے پر چل سکتا تھا پتہ نہیں یہ بچے مجھب کے نام سے کیسے غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں تبھی رانہ آ کر بتاتا ہے کہ کانپور سے سککو کے ماں بابائے ہیں وہ دونوں اپنے بچے کی بوڑی دیکھ کر بہت روتے ہیں ان دونوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا ان کا بیٹا کس راستے پر نکل گیا تھا کبیر رانہ کو ساری فورمالٹیز جلدی سے کلیر کرنے کو کہتا ہے تاکہ یہ سککو کی بوڑی کو لے جا سکے لیکن سککو کی ماں کہتی ہے کوئی جرورت نہیں اس نے ہمارے خون ہمارے دیش کے ساتھ گداری کی ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے صاحب یہ رفیق جیسے شیطان ہیں جو ہمارے بچوں کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں اور بعد میں ان کا یہ حشر ہوتا ہے دوستوں جنگ میں خون کسی کا بھی بہے آنسو تو ماں باپ کے ہی بہتے ہیں دوسری طرف تارہ شیٹی سعید کی وائف سے پوچھتاچ کرتی ہے اور کہتی ہے بتا کہاں ہے تیرا دمات وہ بتاتی ہے کہ نکاح کے بعد وہ میری بیٹی کو دربنگا لے گیا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے سکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کبیر اپنی ٹیم کو لے کر بیہار کے دربنگا میں پہنچ جاتا ہے وہاں وہ حیدر کے گھر جاتا ہے گھر میں اس سمیں اس کی وائف نفیسہ تھی نفیسہ پوچھتی ہے کون ہو آپ لوگ اور کہاں گھسے آ رہے ہو کبیر کہتا ہے فالتوبات کا وقت نہیں ہے میرے پاس مجھے یہ بتاؤ کہ زرار کہاں ہے نفیسہ کہتی ہے یہ میرے پتی ہیدر کا گھر ہے کبیر کہتا ہے ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے اس وقت ہے کہاں نفیسہ کہتی ہے کہ اس سمیں وہ چنہ ہی گئے ہیں اتر بیچ نے کبیر کہتا ہے کہ وہ تمہیں بیو کو بنا رہا ہے اصلی نام بھی جانتی ہو اس کا نا جانے کتنوں کی جان لی ہے اس نے لوگوں کو اپنوں کی لاشیں تک نصیب نہیں ہوئی تمہارے پتی کی وجہ سے نفیسہ کہتی ہے آپ کو جرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہیدر تو چنہ ہی گیا ہے کبیر کہتا ہے زرار نام ہے اس کا وہ تمہارے اببو کے ساتھ گواہ میں تھا پھر وہ نفیسہ کی بات اس کی ماں سے کرواتا ہے وہ بتاتی ہے کہ تمہارے اببو کو پولیس والوں نے گولی مار دی ہے یہ کہہ کر کہ وہ آتنکوادی تھے یہ بات سن کر نفیسہ لٹم لوری ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم سلامت نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی ویشٹ بنگال کے سندر بنس میں گھوم رہا تھا پھر وہ ایک گھر کے اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام سلامت ہے یہاں سے بورڈر پار کروانے کا جمعہ میرا اس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی ہو وہ تم جانو پھر وہ زرار کو پانی کی بوتل دیتا ہے اور کہتا ہے راستہ لمبا ہے پھر سلامت جنگلوں سے ہوتا ہوا زرار کو بنگلہ دیش کے بورڈر تک لے جانے لگتا ہے راستے میں زرار پوچھتا ہے کہاں کے رہنے والے ہو سلامت کہتا ہے میرا ایک ہی حصول ہے نہ پوچھو نہ بتاؤ زرار کہتا ہے لیکن میرے بارے میں تو تم سب کچھ جانتے ہو سلامت کہتا ہے آپ کے بارے میں کون نہیں جانتا پھر زرار اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس لڑائی میں دلچسپی نہیں ہے جو میں لڑ رہا ہوں سلامت کہتا ہے نو سال کی عمر سے اب تک میں قریب 85 لوگوں کو بورڈر پار کروا چکا ہوں بینا یہ جانے وہ اچھے ہیں یا برے کوئی گھر سے بھاگ کر جا رہا تھا تو کوئی اپنے گھر جا رہا تھا ایک بات بولو بھائی جان یہ اوپر والے کے نام پر دعائی دینے والے اکثر بھٹکانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر بھروسہ مت کیا کیجئے ہم بنجارے ہیں بھٹکنے کا ہنر خوب جانتے ہیں پھر وہ جنگل سے ہوتے ہوئے ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں وہ ایک بھارتیہ کسان تھا جس کی یہاں پر جمین تھی سلامت بتاتا ہے کہ ان کے کھیت سے ایک سرنگ نکلتی ہے جو ہمیں بورڈر کے دوسری طرف لے جائے گی وہاں سے نکلنے میں ان کا بھائی ہماری ہیلپ کرے گا زرار پوچھتا ہے بھائی کیسے سلامت کہتا ہے کہ جب دو ملکوں کے بیچ میں لکیر کھیچتی ہے تو سب سے پہلے ایک خاندان بکھرتا ہے پھر وہ سرنگ کے اندر اتر جاتے ہیں وہ کسان باہر سے سرنگ بند کر کے اس کے اوپر گھاس فوس ڈال دیتا ہے پھر وہ چلتے چلتے سرنگ کے دوسرے کونے بر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دونوں وہاں سے باہر آ جاتے ہیں سلامت کہتا ہے وہ رہے رفیق بھائی اگر کبھی گھر لوٹنے کا من کر جائے تو سلامت کو یاد کر لینا پھر زرار جا کر رفیق بھائی کے گلے لگتا ہے رفیق اس کو چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن زرار کہتا ہے نفیسہ کے بینا نہیں جاؤں گا رفیق کہتا ہے کہ اس سمیں نفیسہ پولیس کی حراست میں ہے شویب، عمران، سکو، سعید ان سب کے ساتھ کیا ہوا تو اچھے سے جانتا ہے اب نفیسہ ہم دونوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے پھر وہ رفیق کو کہتا ہے نہ میں نے آپ کو یہاں آنے کے لیے کہا اور نہ ہی میں آپ کو یہاں سے جانے کے لیے روکوں گا پھر وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے دوسری طرف کبیر بلویندر سنگھ کو کہتا ہے نفیسہ کو دلی لے کر جانا ہے تب ہی وہاں پر تارہ شیٹی آ جاتی ہے کبیر اس کو بتاتا ہے کہ نفیسہ پریگنٹ ہے دو تین گھنٹے میں اس کو چھٹی مل جائے گی پھر ہم اسے دلی لے کر جا سکتے ہیں وہ انوسینٹ ہے تب ہی وہاں پر نائزہ آتی ہے جو نرس کے بھیش میں تھی اسے نرس سمجھ کر حوالدار اسے نفیسہ کے پاس جانے دیتا ہے پھر وہ نفیسہ کی بات ہیدر سے کرواتی ہے نفیسہ بتاتی ہے کہ میں پریگنٹ ہوں ہیدر کہتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا بس نائزہ جیسا کہتی ہے ویسا کرو نفیسہ پوچھتی ہے کیا وہ سارے بلاسٹ تم نے کروائے تھے ہیدر کہتا ہے بلاسٹ کے لیے جو جمعے دار ہے پولیس والے اسے پکڑ نہیں پا رہے اس لیے وہ ہم جیسے لوگوں پر الجام ڈال رہی ہے اگر میں وہاں سے نہیں بھاگتا تو پولیس والے تمہارے اببو کے جیسے مجھے بھی گولی مار دیتے اگر تم وہاں سے نہ نکلی تو یہ لوگ تمہیں بھی جیل میں ڈال دیں گے بس تم اسی وقت وہاں سے نکلو پھر نائزہ دروازہ کھولتی ہے اور حوالدار کو اندر بلاتی ہے پھر جیسے ہی حوالدار اندر آ کر کام پوچھتا ہے نائزہ اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور اتنا ٹائٹ دباتی ہے وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے پھر وہ نائزہ کو برکہ پہنا کر وہاں سے لے جانے لگتی ہے تب ہی دو حوالدار ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان کو رکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بیٹھا ہوا پیشنٹ اٹھتا ہے اور دونوں حوالدار کو گولی مار دیتا ہے پھر گولی کی آواز سن کر شیٹی اور کبیر دونوں ہوسپٹل کے اندر بھاگتے ہیں پھر ہوسپٹل کے اندر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے نائزہ نفیسہ کو کہتی ہے ہوسپٹل کے دوسری طرف ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی ہے تم جا کر اس میں بیٹھو پھر نفیسہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی تارہ شیٹی کبیر کو کور کرتی ہے اور کبیر بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر تارہ شیٹی نائزہ کا بھیجا اڑا دیتی ہے پھر پورے ہوسپٹل میں پولیس والے نفیسہ کو ڈھونڈتے ہیں نفیسہ ایک روم میں چھپ جاتی ہے تب ہی وہ ٹی وی میں نیوز سنتی ہے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ زرار نے بھارت کے الگ الگ شہروں میں بم دھما کے کروائے سککو کے ابو کہتے ہیں وہ دونوں لڑکے ٹیراریسٹ تھے اور ٹیراریسٹ کسی کے بیٹے نہیں ہوتے اب نفیسہ کو وشواش ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر سچ میں ہی آتنکوادی ہے پھر وہ خود کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی تھی وہ ٹیراریسٹ ہے آپ کا قانون مجھے جو بھی سجا دے گا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں ہیدر اس سمیں دھاکہ میں میرا انتجار کر رہا ہے اور پرسوں صبح وہ نو بجے دھاکہ سٹیشن پر مجھے لینے آئے گا پھر وہ ہوسپٹل کے باہر کھڑی لال گاڑی کو بھی پکڑوا دیتی ہے پھر کبیر تارہ شیٹی کو دھاکہ جانے کے لیے کہتا ہے تارہ شیٹی کہتی ہے کہ رو کو انوالف کیے بینا یہ کام پوسیبل نہیں ہے اور ہوم منسٹری اس کی پرمیشن بلکل نہیں دے گی کبیر کہتا ہے کہ اگر وکرم سر ہوتے تو کیا کرتے تارہ شیٹی کہتی ہے تو خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا پھر وہ رو ہیڈکوارٹرز میں فون کرتی ہے اور شری نواز سر سے بات کرتی ہے پھر کمیشنر صاحب تارہ شیٹی کے پاس فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں شری نواز کے ساتھ میں بھی وہاں پہنچ رہا ہوں پھر وہ دربنگا ائر شٹی پر پہنچ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ڈرائیور بھی تھا جو انہوں نے لال گاڑی میں پکڑا تھا تبھی اس کے فون پر رفیق کا فون آتا ہے رفیق پوچھتا ہے کہاں پر پہنچے ڈرائیور کہتا ہے تھوڑی ہی دیر میں سمستیبور پہنچ جائیں گے پھر رفیق زرار کو اس کا اور نفیسہ کا پاسپورٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نفیسہ کے آتے ہی تم دونوں تین گھنٹے کے اندر ایران کے لیے روانہ ہو جاؤ گے تبھی کبیر اور تارہ شیٹی نفیسہ کو لے کر دلی پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کمیشنر صاحب کے پاس جاتے ہیں جو کی ان کا ہی ویٹ کر رہے تھے پھر وہ سبھی ہوم منسٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہوم منسٹر کو سمجھاتے ہیں کہ دو سال سے ہم زرار کو پکڑنا چاہتے ہیں اب وہ ہمارے ہاتھ میں آنے ہی والا ہے بس آپ کی پرمیشن کی ضرورت ہے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ تو چلے جائیں گے اور مجھے یہاں پر جواب دینا پڑے گا کبیر کہتا ہے پانسو سے بھی جیدہ لوگوں کو مارا ہے اس نے ان کی فیملی ہر روج ہم سے سوال کرتی ہے اب ان سب کو جواب دینے کا صحیح سمیں آ گیا ہے اگر وہ ڈھاکہ سے نکل گیا تو ہمارے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا ہوم منسٹر پوچھتے ہیں اگر تم اس مشن میں فیل ہوئے تو تارہ شیٹی کہتی ہے پھر آپ ہمیں اور اس مشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے پھر ہوم منسٹر آگے کا پلان پوچھتے ہیں شری نواز بتاتا ہے کہ پلان یہ ہے ہم زرار کو ڈھاکہ کے ریلویسٹیشن سے اٹھائیں گے ہوم منسٹر پوچھتے ہیں ڈھاکہ میں ہمارا کوئی ایسٹ شری نواز کہتا ہے سر ہے ایک سیرفیرا پھر ہوم منسٹر کہتے ہیں all the best یاد رہے ہماری یہ میٹنگ کبھی ہوئی ہی نہیں پھر کمیشنر صاحب کبیر کو کہتے ہیں کہ تم اور رانہ ڈھاکہ کے لیے نکلو ڈھاکہ میں رو کا ایسٹ تم لوگوں کو ویپن سپلائی کرے گا پھر وہ کبیر کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم جندہ لوٹ کر آنا وکرم کے بعد اب ہم کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے شری نواز کہتا ہے کبیر ہمارا ایسٹ ڈھاکہ میں تمہیں ریسیو کرنے آ جائے گا کبیر پوچھتا ہے آخر یہ ایسٹ ہے کون تارہ شیٹی بتاتی ہے کہ IPS کی ٹریننگ کے دوران ہم تین تھے میں وکرم اور جگتاب یہی بات ایک بار وکرم بکشی نے بھی کبیر کو بتائی تھی اب لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آخر یہ جگتاب ہے کون لاسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں میں تری ایکسپریس دو گھنٹے میں دھاکہ پہنچنے والی تھی پھر زرار نفیسہ کے پاس فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں ہو تم وہ کہتی ہے دو گھنٹے میں دھاکہ سٹیشن پہنچ جاؤں گی جبکہ وہ تو دلی میں ہی تھی پھر رفیق زرار کو ایک گن دیتا ہے دوسری طرف کبیر اور رانہ دونوں دھاکہ ہوای اڈے پر پہنچ جاتے ہیں تبھی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور ٹیکسی کے لیے پوچھتا ہے رانہ اسے منع کر دیتا ہے کبیر کے پاس فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ زرار ایک گھنٹے میں دھاکہ سٹیشن پہنچ جائے گا پھر کار میں بیٹھنے پر جگتاب کبیر اور رانہ کو ویلکم گفت دیتا ہے پھر وہ سٹیشن کی اور نکل پڑتے ہیں ٹرین بھی دھاکہ سٹیشن پہنچنے والی تھی پھر شیٹی نفیسہ سے زرار کے پاس فون کرواتی ہے کہ میں سٹیشن پہنچنے والی ہوں پھر کچھ ہی دیر میں رفیق اور زرار سٹیشن پہنچ جاتی ہے ٹرین سٹیشن پر پہنچنے والی تھی لیکن جگتاب کبیر اور رانہ ٹریفک میں فسے تھے زرار کے ساتھ اس کے بھاڑے کے ٹٹو بھی تھے تب ہی ٹرین دھاکہ سٹیشن پر پہنچ جاتی ہے زرار ٹرین کے اندر جاتا ہے اور نفیسہ کی تلاش کرتا ہے جب اسے نفیسہ نہیں ملتی تو وہ ٹرین کے دوسرے ڈبوں میں جا کر نفیسہ کی تلاش کرتا ہے لیکن اسے نفیسہ نہیں ملتی پھر وہ اپنا فون نکال کر نفیسہ کے پاس فون ملانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کی نظر کبیر پر پڑ جاتی ہے تب ہی وہاں رانہ اور جگتاب بھی آ جاتے ہیں پھر زرار اپنی گن نکالتا ہے کبیر رانہ اور جگتاب یہ تینوں بھی اپنی گن نکال لیتے ہیں ان کو دیکھ کر وہاں پر بھگ دڑ مجھ جاتی ہے زرار ٹرین میں گھوز جاتا ہے تب ہی وہاں زرار کے بھاڑے کے ٹٹو بھی آ جاتے ہیں پھر ان سب میں فائرنگ ہونے لگتی ہے تب ہی رفیق کے پاس اس کے استاد کا فون آتا ہے کہ ہندوستان سے نفیسہ نہیں بلکہ پولیس آئی ہے پھر رفیق اندر جاتا ہے اور زرار کو بتاتا ہے کہ نفیسہ نہیں آئی تمہیں لینے پولیس آئی ہے تو بھاگ یہاں سے میں سنبھال لوں گا پھر زرار وہاں سے بھاگ جاتا ہے جگتاب کبیر کو کہتا ہے تو زرار کے پیچھے جا ادھر میں دیکھ لوں گا پھر رفیق اور جگتاب دونوں میں گولی باری ہونے لگتی ہے تب ہی وہاں پر بنگلہ دیشی آرمی بھی آ جاتی ہے جگتاب رانہ کو کہتا ہے چل نکل یہاں سے سٹیشن کے باہر زرار کار میں بیٹھ کر بھاگنے لگتا ہے کبیر اس پر گولیاں چلا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی کار لے کر زرار کا پیچھا کرتا ہے پھر کبیر دوسرے راستے سے اس کے سامنے پہنچ جاتا ہے اور پھر ان دونوں میں ٹکر ہو جاتی ہے دونوں کی ہی گاڑیاں پلٹ جاتی ہے پھر زرار اپنی کار سے نکل کر مارکٹ میں بھاگ جاتا ہے کبیر وہاں بھی اس کا پیچھا کرتا ہے آگے جا کر مارکٹ کا دروازہ بند تھا پھر زرار اس بیلڈنگ کے اوپر جانے لگتا ہے تب ہی کبیر اس کو پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے ان دونوں کی فائٹ کافی دیر تک چلتی ہے پھر کبیر اس کی گردن کو جکڑ لیتا ہے زرار اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن چھڑوا نہیں پاتا پھر کبیر اس کو ادمرا کر کے خود ہی چھوڑ دیتا ہے اور بالتی لے کر اسے پیٹنے لگتا ہے وہ اس کو مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر جگتاب اور رانہ آ جاتے ہیں وہ کبیر کو ہٹاتے ہیں اور زرار کو کھڑا کرتے ہیں پھر جگتاب اسے پکڑ کر گاڑی میں ڈالتا ہے پھر پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہ بات بنگلہ دیش منسٹری میں بھی پہنچ جاتی ہے ایک اوفیسر منسٹر کو بتاتا ہے کہ یہ زرار ہے انڈیا's most wanted terrorist اور یہ لوگ انڈین انٹیلیجنس یونٹ سے ہیں جو آج صبح ہی ڈھاکا ائرپورٹ پر پہنچے میں مانتا ہوں یہ ان کا خوفیہ مشن تھا لیکن انہوں نے ہمیں اس مشن کی کوئی بھی جانکاری نہیں دی آپ ہمیں سبھی بورڈر شکنہ کرنے کی پرمیشن دیں وہ ابھی تک بنگلہ دیش سے باہر نہیں گئے ہوں گے منسٹر کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ بورڈر کروس نہیں کرنے چاہیے اس terrorist کو پکڑنے کا credit بنگلہ دیش انٹیلیجنس کو ہی ملنا چاہیے جگتاب اس terrorist اور اپنے ساتھیوں کو لے کر را کے سیف ہاؤس میں چلا گیا تھا پھر جگتاب اپنے بوس شری نواز کے پاس فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم سیف ہاؤس میں ہیں آج ہمارے کارن جو ڈھاکہ میں رائتہ پھیلا ہے اس کے کارن بنگلہ دیش انٹیلیجنس ہم سبھی کو ڈھونڈ رہی ہوگی اب ہمارے پاس ایک ہی اپشن بچی ہے illegal border cross کرنے کی شری نواز کہتا ہے کہ میں defense minister سے بات کر کے بتاتا ہوں پھر رانہ قبیر کو جا کر بتاتا ہے کہ ہمیں border cross کر کے انڈیا جانا ہوگا ضرار کہتا ہے کہ وہاں پر لے جا کر بھی تو یہی پوچھو گے نا کہ یہ سب میں نے کیا یا نہیں پھر میں کہوں گا ہاں میں نے ہی کیا پھر تم لوگ پوچھو گے کیسے کیا لیکن اس سب کا اندازہ تو آپ سب کو ہو ہی گیا ہوگا ایک بات بتائیے قبیر سر اپنی قوم پر ہو رہے جلم کو دیکھ کر آپ کو آسانی سے نیند آ جاتی ہے کیا کیسا لگتا ہے خدا سے ناشکری کر کے کیسا لگتا ہے ان کافروں کا کتہ بن کر پھر قبیر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے اسلام کیا تیرے باپ کا ہے خدا تیرے اکیلے کا ہے میرا نہیں ہے نفیسہ کا نہیں ہے جس کی جندگی تُنہے خراب کر دی تم لوگ مجھب کی آڑ میں اپنی کمجوری ناکامیابی اور ہار پر گصہ نکالنے والے لوگ ہو صرف اپنا علو سیدھا کرنے والے کھونی آتنک وادی کے علاوہ کچھ نہیں ضرار کہتا ہے آپ کا یہ آتنک وادی کانپور کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایتر کی دکان چلانے والے معمولی سے آدمی کا لڑکا ہے پندرہ بیس سال پہلے دنگوں میں میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا وہ دنگا کرنے والے کون تھے کبیر کہتا ہے وہ بھی تیری طرح چو تھے تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے آدمی کا دماغ ہیرے کی کھان بھی ہے اور کچھرے کا ڈھیر بھی تم جیسے لوگوں کے دماغ میں کچھرا بھرا ہے اور رفیق جیسے آدمی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں جرہ سوچ دلی میں تُنہے جس پولیس والے کو مارا اس کا دس سال کا بیٹا تیری طرح اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا لے تو تیرا گھر تیری سوسائیٹی کچھ نہیں بچے گا تبھی جکتاب کے پاس شری نواز کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری منسٹری سے بات ہو گئی ہے تمہیں بھومرہ لینڈپورٹ بورڈر کے گیٹ نمبر پانچ سے انڈیا میں آنا ہے تمہاری سپورٹ کے لیے بی ایس اف وہاں ہوگی پھر جکتاب کبیر کو کہتا ہے کہ بانگلہ دیش انٹیلیجنس کسی بھی وقت یہاں پر آتی ہوگی ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا رانہ پوچھتا ہے بورڈر کیسے پار کریں جکتاب کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں لگتا ہے یہ بانگلہ دیشی ہمیں اپنے ہی گھر میں گھسنے سے روک پائیں گے پھر جب وہ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو ان کے سامنے بانگلہ دیشی انٹیلیجنس ٹیم آ جاتی ہے پھر جکتاب گاڑی کو وہاں سے بھگا کر لی جاتا ہے پھر وہ سبھی ان کا پیچھا کرتے ہیں پکڑم پکڑائی کھیلتے ہوئے وہ دھکا سے بہار آ جاتے ہیں پھر جکتاب پیچھا کر رہی کار میں فون کرتا ہے حسین بابو ایک اچھے پڑوشی کی حیثیت سے ایڈوائز دے رہا ہوں آگے بورڈر ہے کروش مت کرنا ورنہ بے وجہ مارے جاؤگی اگر کوشش کرنا ہے تو کر لو پھر جکتاب کھیتوں کی طرف گاڑی گھوما لیتا ہے بنگلہ دیشی کوپ بھی اس کے پیچھے بھی سے گاڑی گھوما لیتے ہیں تبھی گیٹ نمبر 5 پر ڈیوٹی دے رہے بھارتی جوان پر موت جات کے پاس اوپر سے فون آتا ہے کہ بورڈر کے دروازے کھول دو پھر وہ انڈیا کی طرف بنے ہوئے دروازے کھلوا دیتا ہے تبھی وہاں جگتاب گاڑی بھگا کر لاتا ہے اور بنگلہ دیشی بورڈر کا گیٹ توڑ کر انڈیا میں پرویش کر جاتا ہے پھر وہ بنگلہ دیشی انٹیلیجنسی کو بائی بائی کرتا ہے کبیر زرار کو کہتا ہے ویلکم ٹو انڈیا پھر وہ وکرم بخشی کی وائف کو فون کر کے بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اگلے دن صبح تارہ چھٹی ملیٹری بیس کیمپ پر پہنچ جاتی ہے وہ ایموشنل ہو کر کبیر کو گلے لگا لیتی ہے اس کو دیکھ کر جگتاب کہتا ہے ایموشنل ہونا تجھے سوٹ نہیں کرتا شیٹی پھر وہ اسے بھی جادو کی جھپی دیتی ہے وہ کہتی ہے اس مشن نے ہم سے بہت کچھ چھینہ ہے پھر تارہ چھٹی زرار کے پاس جاتی ہے زرار کہتا ہے نفیسہ اور اس کی ماں کو کچھ نہیں پتا وہے بے قصور ہیں شیٹی پوچھتی ہے جن کو تنے مارا کیا وہے بے قصور نہیں تھے پھر وہ زرار کو نفیسہ سے بات کرنے کو کہتی ہے نفیسہ پوچھتی ہے کون بول رہا ہے حیدر یا زرار زرار کہتا ہے تم نہیں سمجھوگی نفیسہ کہتی ہے تم نے جس دیش میں کھایا اسی کی مٹی کے ساتھ گداری کر دی اس مٹی کو نواز پڑھتے سمیں پانچ بار چومتے ہو تم میرے اسلام کو تم جیسے دہشتگردوں کی کوئی ضرورت نہیں کیا کبھی قرآن پڑی ہے تم نے اگر پڑی ہوتی تو جانتے کہ ایک سچا مسلمان اپنے دیش سے محبت کرتا ہے وفاداری کرتا ہے اگر ایک سچے مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو شاید وہ تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوگا جو دیش کے لیے خود مر مٹنے کو تیار ہے پھر زرار نفیسہ سے معافی مانگتا ہے نفیسہ کہتی ہے کہ تم اسلام کے لیے جنگ جیتنے چلے تھے نا اب تمہاری سجا یہ ہے تمہارا بچہ ہمیشہ ایک ٹرروریسٹ کی اولاد کہلائے گا یہ بات سن کر زرار خوب روتا ہے پھر باہر جا کر رانہ پوچھتا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کبیر کہتا ہے کہ زرار اور سکو یہ تو پیادے تھے اصلی گناہگار تو وہ ہے جو دیش کے بھویشے کو دیش کا گدار بنا رہا ہے اصلی جنگ جیتنا تو ابھی باقی ہے تبھی جکتاب کے پاس اس کے خبری کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ رفیق کو کارٹوانڈو میں دیکھا گیا ہے پھر جکتاب کہتا ہے کبیر تم نے صحیح کہا ابھی تو جنگ کی شروعات ہے جنگ جیتنا ابھی باقی ہے اور اسی کے ساتھ اس ویب سیریز کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو مجھے لگتا ہے اس ویب سیریز کا سیکنڈ سیزن جرور آئے گا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں جرور بتانا اور اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لینا میں ایسی ہی مجھدار ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ till then bye bye